اسلام علیکم ویوبرز تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ہماری ریسپی ہے چکن کباب کی اینڈ کی ریسپی چھانے کے لیے ہماری ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھئے تو چلی اب ہم کرتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے بونلیس چکن پھر ہم نے ایڈ کیا ہے جنجر گالک پیس دن ہم نے ایڈ کی ہے black pepper powder پھر ہم ایڈ کر لیں گے چلی فلیکس دن ہم ایڈ کریں گے رڈ چلی پاوڈر پھر ہم ایڈ کریں گے salt as per taste پھر ہم اپنے ہاتھوں سے اچھے سے mix کر لیں گے کچھ اس طریقے سے جسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بہت سمپل سے مسارے ایڈ کی ہے پھر ہم اسے اچھے سے mix کر لیں گے اور پھر ہم اسے مارینٹ کرنے کے لئے سائیڈ میں دس سے پندرہ مینٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اسے کور کر کے کسی بھی لٹ سے تو جیسے چکن دس مینٹ کے بعد مارینٹ ہو جائے گا پھر ہم سکوئیوز کی مدد لے کے چکن کو کچھ اس طریقے سے لگا لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چکن کو اچھے سے سیکھ آپ بھی یہ ریسیپی ضرور کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمن سیکشن میں پلیز انٹریک کیجئے گا اب ہم کریں گے بیٹر کا پریپریشن جس میں ہم کو چکن سک کو ڈیپ کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے میڈا پھر ہم لیں گے وان پینچ سالٹ پھر ہم واتر ایڈ کریں گے اس ریکوائر مطلب جتنا پانے ریکوائر ہو ہم اتنا ہی ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ہمیں اس طرح کو بیٹر تیار کرنا ہے جس میں زرہ بھی لمس نہیں رہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہی واتر ایڈ کرتے جائیں گے اور یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس ٹیکشٹر میں اپنا بیٹر تیار کرنا ہے تو اب ہم کریں گے چکن کو دیپ فرائی کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے لیں گے گھوکنگ کڑائی پھر گھوکنگ کڑائی میں ایڈ کریں گے ہم ریفائنڈ آئل اور آئل کا ہوتھ ہونے کا ویڈ کریں گے then ہم چکن سی کو کوٹ کریں گے کون فلاور میں پھر ہم اس بیٹر میں ڈپ کریں گے اسے پھر ہم اس کو آئل میں ڈپ فرائی کر لیں گے کچھ اس طریقے سے جیسے آپ نے دیکھا ہم سب سے پہلے کون فلاور میں اسے کوٹ کر لیں گے then ہم اسے بیٹر میں ڈپ کر کے ہم اسے آئل میں ڈپ فرائی کر لیں گے تو چکن کباب کے فرائی ہونے کے بعد اب ہم کریں گے گریوی کا پریپریشن تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے کوکنگ کرائی پھر ہم نے اس میں آئڈ کیا ریفائنڈ آئل جیسے ہی ریفائنڈ آئل ہوت ہوگا ہم اس میں آئڈ کریں گے چوب کارلک ہم اسے براؤن ہونے کا ویٹ کریں گے then ہم آئڈ کریں گے آئینڈ جو ہم نے کدو کش کر لیا تھا یعنی گرائنڈ کر لیا تھا اسی کے ساتھ ہم اس میں آئڈ کر لیں گے چوب گرین چلی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم اسے اچھے سے چلاتے بھی جائیں گے یعنی مکس کر لیں گے اس مکسٹر کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد then ہم اس میں آئڈ کریں گے شیزوان ساوس شیزوان ساوس ڈالنے کے بعد اور اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد then ہم اس میں آئڈ کریں گے سویا ساوس and then ہم اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں آئڈ کریں گے ٹومائٹو ساوس and again ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ اس کا اچھا سے ایک فلیور تیار ہو جائے اس کو اچھے سے mix کرنے کے بعد ہم اس میں add کریں گے hot sauce یعنی red chili sauce and again ہمیں اسے ح Tang Kaan mix کر لیں and اسے ح اچھ سے mix کرنے کے بعد ہم اس میں add کریں گے تھوڑے اسے amount میں sugar also اسے حالت also پھر ہم اس میں add کریں گے salt as per taste and پھر ہم اسے اچھ سے mix کر لیں گے and اسے اچھ سے mix کرنے کے بعد ہم اس میں add کریں گے یا garnish کریں گے دھنیا لیوز ہمارا یہ تیس تیسہ باربیگو سٹائل گریوی رہتی ہے آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے میرے کمنٹ سکشن میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور اب ہم اس میں فائنل ڈالیں گے چکن کباب جو ہم نے پہلے ہی تیار کر لیے تھے اور جیسے ہی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے چکن کباب کو پھر ہم اسے اچھی طریقے سے سب چکن میں اس کو اچھے سے گریوی مکس کر لیں گے کچھ اس طریقے سے اور ہم اس کو لو فلم میں اچھے سے کوک کر لیں گے گریوی میں کیونکہ اس کا اچھا سا ٹیسٹ اس چکن میں سب مکس ہو جائے اچھی طریقے سے آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا ریویو ضرور شیئے کیجئے گا اور یہ ہے میرے چکن کباب کا فائنل لک آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا شکریہ شکریہ